ناظرین دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستانی سیاست میں قومی رہنماؤں اور ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے تاریخ بھری پڑی ہے اور آج کی کہانی میں بھی چند پاکستانی سیاستدانوں کے بارے میں حیرت انگیز انکشافات ہوں گے ناظرین پچاس یا سٹارٹ کی دہائی میں آج کا مقبول ترین موبیل فون ورڈس اپ اور سوشل میڈیا جیسا بہت سر اور خطرناک اتھیار نہیں تھا اس زمانے میں صرف اخبار ہوا کرتے تھے اور اس زمانے میں اخبار والوں نے پاکستانی سیاستدانوں کے حقیقی چہرے بیچ کر لاکھوں کمائے تھے آج کی میڈیا کو شہد یہ معلوم نہ ہو کہ سیکنڈل کی سیاست تو قیام پاکستان کے بعد ہی شروع ہو گئی تھی اسلامی جہموریہ پاکستان کے بانی قید عظم محمد علی جناہ کے وزیر عظم نوابزادہ لیاقت علی خان بھی ایک بڑے لیبرل خیال تھے اور ان کی بیگم رانہ لیاقت علی خان بھی محفلیں پسند کرتی تھی اس زمانے میں ساری اور غرارہ وغیرہ کا اتنا رواج نہیں تھا مگر بیگم رانہ لیاقت علی خان کی شخصیت پر یہ بڑا سجدہ تھا ناظرین تاریخ گواہ لیاقت علی خان کی بیوی بیگم رانہ لیاقت سندھ کلم میں بڑے دھڑلے سے تاش کھیل دی تھی انیس سو چھپن میں جو پاکستان کا پہلے آئین بنا وہ اسلامی جمہوریہ کہلاتا ہے اس وقت صدر مملکہ سکندر مرزا تھے اور ان کی ایرانی ناجات بیگم ناییر سکندر مرزا تو کراچی کے یوانے صدر میں ایرانی نائٹ کا جشن منانے کے حوالے سے بڑی شورت رکھتی تھی فیلڈ مارشل محمد عیوب خان ایک شریح مسلمان کی شورت رکھتے تھے مگر مذہبی اعتبار سے شراب نوشی کو شجر ممنوع نہیں سمجھتے تھے ان کے ای ڈی سی نے اپنی یاداشتوں میں لکھا ہے کہ جب ان کے خلاف عامی تحریک زوروں پر تھی تو ایک دن عیوب خان کراچی کے پی سی ہوتل میں ایک تقریب میں مہمانے خصوصی تھے صدر صاحب اتنے شدید ذہنی دباؤں میں تھے کہ تقریب میں جانے کے بجائے استیدہ بار میں گئے اور بلیک لیبل کے تین پیالے چند منٹوں میں پی کر آ گئے تقریب تو انہوں نے کسی طرح بگتا دی تھی مگر اسی رات ان پر دل کا شدید دورہ پڑا یقیناً اس وقت رپورٹر بھی ہوں گے اور کیمرہ مین بھی مگر نہ کہیں خبر چھپی اور نہ ہی تصویر صدر عیوب کے بعد یہ منصب سنبھالنے والے جنرل جاجہ خان تھے جن کے شب و روز رنگین داستان کا کلاسیکل درجہ رکھتے ہیں سکوت دھاکہ کے وقت بھی وہ رنگینیوں میں مصروف تھے بھٹو صاحب کے آتے آتے یقیناً پرنٹ میڈیا کی حد تک ایسے اخبارات اور جریدے آ چکے تھے جنہوں نے یاجہ خان کے رنگین و شب کو خوب بیچا سیاسی اور مذہبی مخالفت کا یہ عالم تھا کہ بھٹو صاحب کا پورا شجرہ نصب شائع کیا گیا جس سے یہ ثابت ہو کہ وہ ہندو کی اولاد تھے ناظرین اگر شریفوں کے سکینڈلو پر آئے تو ایک دفتر کھل جاتا ہے اور ہمارے مطرم وزیر آزم میاں شہباز شریف کی ویگم تیمینہ دورانی نے اپنے سابق شوہر اور سابق گورنر غلام مصطفیٰ خر پر ایک کتاب میڈا سائن لکھی تھی اور میں شرطیاں کہہ سکتا ہوں کہ کوئی محضب شریف گرانہ ایک ساتھ بیٹھ کر اس کتاب کے چند اوراق بھی نہ پڑ سکے ناظرین جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں جو ماضی قریب کی بات ہے پاکستان کے بہوتی معزز فوجی گرانوں کے چشم و چراغ سابق گورنر سندھ اور مریم نواز کے ترجمان محمد زبیر کی ویڈیو بھی خوب چلی تھی مگر نہ تو کیادت نے ان سے اس سوال جواب کیا بلکہ اگلے دن ان گناہ گاراکوں نے مطرم محمد زبیر کو مطرم مریم بی بی کے پہلوں میں کھڑے ان ویڈیو کو جالی قرار دیتے ہوئے سنا اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ یہ مبجینہ ویڈیو اپنا ریکارڈ پورا کرنے کے بعد ذہنوں سے اتر بھی گئی ناظرین یہ تو سچ ہے کہ ہم پاکستانی ریایہ ہمیشہ پتھروں کے دل میں خدا ڈھونڈتے رہے کیونکہ کہانی میں جن لوگوں کا بھی ذکر رہا یہی ہمارے رہبر رہے ہیں اور یہی ہمارے رہبر ہیں آخر میں ناظرین آپ لوگ بھی اپنے نظریہ کے مطابق ایک کومنٹ ضرور کیجئے گا ہاں اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا موسیقی